نمسکر دوستوں میں منہ لال گالڈران دیکھ سکتے ہیں دوستوں گلداری کی کٹنگ لگانے کا بہت آسان اور بہت اچھا طریقہ دوستوں دیکھ سکتے ہیں جو گلداری آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ کٹنگ سے ہی لگائی گئی ہے دیکھ سکتے ہیں دوستوں کیسے بہت اچھی فلاورنگ کی ہے صحیح ٹائم پر لگائیں صحیح کڑوں نے ہجاروں پھول پائیں دوستوں بہت ہی آسان اور بہت ہی اچھا طریقہ ہے دوستوں دوستوں کٹنگ لگانے کے لیے ایک اچھے پودے کا چناؤ کریں جیسے کی دوستوں آپ اسے ویڈیو میں بہت ہی آسانی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں اور ایسے اس کی جو گلداری کی پودے کی ڈنڈیاں ایسے کٹ لیں دوستوں بہت ہی آسان طریقہ ہے اسے لگانے کا اور گرو کرنے کا دوستوں گلداری کی جو کٹنگ ہے جولائی سے اگست کے بیچ میں لگا لیں دوستوں جو کی بہت ہی اچھا ٹائم ہوتا ہے اور دوستوں لگانے کے لیے ایک ایلو بیرا لے لیں اور ایلو بیرا کا لیپ لگا لیں جیسے کی آپ اس ویڈیو میں بہت ہی آسانی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں اچھے سے اس کو ڈیپ کر لیں اور گارڈن سویل لے لیں دوستوں چاہے اسے گملے میں لگا لیں یا تو آپ گارڈن میں ہی لگا سکتے ہیں دوستوں دیکھ سکتے ہیں اس کو ڈیپ کر کے بہت ہی آسانی کے ساتھ اسے لگا لیں جیسے کی آپ اسے بیڈیو میں دیکھ رہے ہیں آپ کو کٹنگ جس ماترہ میں لگانا ہے اتنا کٹ لیں اور لگا لیں اور لگانے کے بعد دوستوں اس میں پانی دے دیں بہت ہی اچھا طریقہ ہے لیکن دوستوں تھوڑا اس کو چھایا میں رکھیں تاکہ بڑیہ بودہ چلے گا دوستوں دیکھ سکتے ہیں بیچ دن بعد دیکھ سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے بہت ہی آسان اور بہت آسانی کے ساتھ دوستوں یہ گروہ ہو گئی ہے دیکھئے بہت ہی اچھے سے کٹنگ ہماری چل رہی ہے اور دوستوں یہ اب اس کا لگانے کا ٹائم آ گیا ہے دوستوں اسے نکال کر آپ کو جہاں ٹرانسپر کرنا ہے جس گملے میں یا پانی میں جس میں بھی لگانا ہے دوستوں ٹرانسپر کر سکتے ہیں ہم نے ایک گملے کا چناب کیا ہے جو کی بارہ انس کا ہے دوستوں اس میں جو ہے اسے لگا لیں دیکھ سکتے ہیں ایسے اسے آسانی کے ساتھ لگا سکتے ہیں جس گملے میں لگا رہے ہیں اس میں مٹی بڑھیا بنا لیں گوبر کی خاد ہو یا ورمی کمپوشٹ ہو اسے ڈال لیں ڈالنے کے بعد دوستوں ایک گملے میں تین سے چار پودھے لگائیں تاکہ جب پودھا بڑا ہو تو بہت ہی اچھے اس میں پھول آئیں گے دوستوں جیسے گلدستے جیسے پھول آئیں گے بہت ہی اچھا اس میں لگانے کے بعد دوستوں اس میں پانی دے دیں پانی دے دیں اور دوستوں یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا دو مہینے کا لگتا ہے یہ دو مہینے کا ویڈیو ہے دیکھ سکتے ہیں گلداری جو ہے اچھے سے گروہ ہو رہی ہے اور یہ سارا کٹنگ سے ہی لگایا گیا ہے بہت آسان طریقہ ہے دوستوں اور اس کے بعد اگر دس سے پندرہ پتے آ جائیں آپ کے گلداری کے پودھے میں تو اس کی دوستوں پینچنگ کرتے رہے ہیں اوپر کی جو نئی سوٹ نکلتی ہے اسے توڑ دیں اور توڑنے کے بعد دوستوں اس میں گوبر کی خاد یا انگلیس خاد جا سکتے ہیں جیسے کہ ڈیپی ہوئی اور نہیں ہے تو گوبر کی خاد بھی آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں بہت اچھے سے اس کی گروہ ہوگی اور اس کی گڑائی کرتے ہیں خاد ڈالنے کے بعد گڑائی کرتے ہیں دوستوں اور اس کو لگاتار پینچنگ کرتے رہے ہیں جب نئی اس میں سوٹ ساتی ہیں تو اسے لگاتار توڑتے رہے ہیں اگر اس کو ایسے توڑتے رہیں گے اس پرکریہ کو اپنائیں گے تو اس میں جو پاک کو پتے دکھ رہے ہیں یہ پھولوں کے اوسر میں بدلیں گے یہ ڈال جیسے بن جائیں گے اور اس میں بہت ہی اچھا پھول آئے گا دوستوں دیکھ سکتے ہیں اس کو آسانی کے ساتھ اس کو پینچنگ کرتے رہے ہیں لگاتار پینچنگ کرنے کا بہت ہی اچھا طریقہ ہے اور بہت اچھے سے اپنی گلداری جو ہے گلداری کا پودھا گروہ ہوتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں دوستوں بہت ہی آسان طریقہ اور بہت ہی اچھا طریقہ ہے ایسے آپ پینچنگ کرتے رہیں لیکن دوستوں پینچنگ کرنے کے بعد اس بات کا دھیان دیں کہ اس میں خاد ضرور ڈالیں دوستوں یہ دیکھ سکتے ہیں پودھے کتنے اچھے چل رہے ہیں اور بہت ہی آسان طریقہ ہے اسے پنچ کرتے رہیں پنچ کرنے کے بعد دوستوں اس میں خات جرور ڈالیں گوبر کی خات ڈالیں یا ڈیپی خات ڈالیں اسے ڈالنا بہت ہی جروری ہے دوستوں کیونکہ اگر پودھوں کو خوراک نہیں ملے گا تو صحیح سے گروتھ نہیں ہوگی ڈال کر اور دوستوں یہ اس کی کھدائی کرتے رہیں ایسے جو گڑائی کرتے رہیں گے دوستوں تو اچھا پودھا چلے گا مکس کرتے ہیں مٹی میں اور اس میں پانی ڈال دیں دوستوں دیکھ سکتے ہیں بہت ہی آسان اور بہت آسانی کے ساتھ ایسے ڈال لیں اور یہ دیکھئے دوستوں ہمارا جو یہ چار مہینے کا پودھا ہو گیا ہے چار مہینے دس دن کا دیکھ سکتے ہیں اس میں جو ہے برس آنے والی ہیں برس آ ہی چکی ہیں دوستوں بہت ہی اچھا طریقہ ہے اور بہت ہی اچھے سے ایک ایک گملے میں کم سے کم ڈیڑھ سے دو سو برس آ گئی ہیں دوستوں اور اس میں پھر ڈیپی خار ڈال دیں تاکہ جو برس ہیں بہت جلدی پھول اس میں آ جائیں گے خار ڈالنے کے بعد دوستوں اس میں پانی ضرور ڈال دیں اور پانچ مہینے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں دوستوں یہ بیڈیو جو ہے پانچ مہینے بعد دیکھیں گلداری کتنی اچھی گروت کر رہی ہے بہت ہی اچھے سے ہماری گلداری گروہ ہو رہی ہے اور بہت ہی اچھا طریقہ ہے دوستوں اور کھار ڈالنے کے بعد اس میں پانی ڈال دیں بہت ہی آسانی کے ساتھ بہت ہی اچھا طریقہ ہے دوستوں دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھی گلداری کی گروت ہو رہی ہے یہ دیکھئے دوستوں بہت ہی اچھا طریقہ ہے اور بہت ہی اچھے سے گلداری ہماری گروہ ہو رہی ہے دیکھ سکتے ہیں دوستوں بہت ہی اچھا اور بہت ہی آسان طریقہ ہے دیکھ سکتے ہیں دوستوں کچھ گملے میں پھول آنا شروع ہو گیا ہے دیکھئے بہت ہی اچھے سے ایک ایک گملے میں کم سے کم دیڑ سے دو سو پھول لگ بھگ آ گئے ہیں دوستوں اور چھے مہینے بعد دیکھئے ہمارا جو پودھا ہے بہت اچھے سے گروت ہو رہا ہے اور پھول آنے ہی والے ہیں دوستوں دیکھ سکتے ہیں کئیوں گملوں میں پھول آ گئے ہیں اور کئیوں میں آنے ہی والے ہیں دوستوں بہت ہی دیکھ سکتے ہیں دوستوں یہ چھے مہینے کے بعد لگ بگ ویڈیو ہیں دوستوں بہت اچھے سے دیکھ سکتے ہیں دوستوں گلداری اپنی کیسے کھل رہی ہے جیسے ایک ایک کملے میں پورے گلدستہ جیسے پھول ہیں جو سیکڑوں پھول ہیں اس میں بہت ہی اچھی طریقے سے بلداری اپنی دیکھ سکتے ہیں دوستوں بہت اچھی فلاورنگ ہوئی ہے دوستوں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں سیئر کریں سکتے ہیں دوستوں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں سکتے ہیں